بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہائی درہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم چپٹر مریم's 10th برٹے کر رہے ہیں اس کی کامپریہنشن کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ برٹے ہماری سیلیگریشن نہیں ہے آج ہم کریں گے mute consonants mute کہتے ہیں کسی چیز کی آواز بند کرنے کو تو انگلیش لینگویج میں وہ words جو کہ لکھنے میں spellings میں consonants لکھے جاتے ہیں لیکن جب ہم انہیں spell کرتے ہیں بولتے ہیں تو ان کی آواز نہیں نکلتی ان کو mute consonants کہتے ہیں مثلا weight اب آپ دیکھیں کہ weight میں g اور h silent ہے اسی طرح no میں k اور w کی آواز silent ہے fight میں g اور h silent ہے wrestle میں w اور t اور daughter میں g اور h اور night میں k اور gh اب ہم آگے مزید ان کی clarification دیکھتے ہیں یہ کیا ہے عام طور پر ترازو یا weighing machine کا استعمال کیا جاتا ہے تو weight کو measure کرنے کے لئے تو weight کے spelling ہے w e i g h t weight آپ دیکھیں کہ اس میں g h جو ہے وہ silent ہے weight جو ہے وہ اصل میں force of gravity ہے جو کہ کسی بھی object کے اوپر act کرتی ہے weight یہ کیا ہے no کسی چیز کو جاننا no کے spelling کیا ہے ایک no کہتے ہیں no no جس کا مطلب ہوتا ہے نہیں جاننے والے no کے spelling ہیں k n o w no no تو i know میں جانتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس میں k اور w جو ہیں وہ silent ہیں mute consonants ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گبران ہی ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسری میری سنت تو پیارے بچوں زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کو قرآن مجید کو جاننا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے تب ہی ہم اچھے مسلمان اور اچھے انسان بن سکتے ہیں پھر یہ کیا ہے لڑائی کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں فائٹ آپ دیکھیں کہ فائٹ میں جی اور ایج جو ہے وہ میوٹ ہے ہمیں کس کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے اللیٹریسی ناخوندگی کے خلاف فائٹ اگنورنس جہالت کے خلاف لڑائی کریں ایجوکیٹ یورسیلف اپنے آپ کو تعلیم یافتہ بنائیں اور اسی لئے قرآن اور حدیث کی تعلیم ضروری ہے تاکہ ہم جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں نابطول میں کمی نہ کریں یہ کیا ہے ریصل 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 کہتے ہیں پہلوانی کرنے کو آپ دیکھیں کہ اس میں و اور ت سائلنٹ ہے پھر یہ کیا ہے ڈاوٹر ڈ ایو ج ہ ت ٹی ای آر ڈاوٹر ڈاوٹر میں بھی ج اور ایج سائلنٹ نبی کریم سا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے لئے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو جس شخص کی بیٹیاں ہو اس کو برا مت سمجھو اس لیے کہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین میں اُتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا ہمارے معاشرے میں اگنورنس ہے جہالت ہے لڑکی کا پیدا ہونا بدنصیبی سمجھا جاتا ہے اور لڑکی کو برا سمجھا جاتا ہے اسلام میں ایسا بلکل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی ہاں تھا کہ وہ بالی ہو گئی انگوشت شہادت اور درمیانی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے یعنی جو شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش اچھے طریقے سے کرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو بیٹی کی پرورش جو ہے وہ یہ کیا ہے نائٹ نائٹ کہتے ہیں بکتربان سردار کو جو کہ لڑائی میں حصہ لیتا ہے آپ دیکھیں کہ نائٹ جو ہے اس میں ک اور ج جو ہے وہ لکھنے میں تو ہیں لیکن بولنے میں نہیں تو یہ سائلنٹ ہیں یا میوٹ ہیں اب ہم اپنے بک میں دی گئی ایکسیمپل کی پریکٹس کرتے the night heard a knock on the door اب آپ غور سے سنیں اور ان الفاظ کو identify کریں consonants کو جو سائلنٹ ہیں the night heard a knock on the door اب آپ دیکھیں آپ پہچان گے ہوں گے بکل صحیح night اور نوک میں جو red consonants ہیں وہ سائلنٹ ہیں next example ہے ali's daughter love to read the signs on the road اب یہاں پہ آپ دیکھیں کون سے silent ہیں شاباش آپ بلکل صحیح پہچان گے ہوں گے اس میں daughter میں g age اور signs میں g جو ہے وہ mute یا silent ہے next example ہے how do you know how high the mountain is تو اس میں جو ہے no کا k اور w اور high کا g age جو ہے وہ silent ہے یا mute consonants ہیں next ہے i love to wrestle but it is wrong to spend all my time doing it شاباش اب دیکھیں wrestle اور wrong تو wrestle میں wo اور t اور wrong میں w جو ہے وہ mute ہے the weight of the scissors was too much for the child to carry تو یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ weight جو ہے اس میں جو ہے g age جو ہے وہ silent ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں